بہاولپور کے نواہی علاقے 10 بیسی میں پاکستان رینجرز کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا انعکاہت کیا گیا کفصیلہ جانے گے محمد امین سے جی محمد امین اپڈیٹ کیجئے گا میڈیکل کیمپ سے مثال ہے جب لکل بہاولپور کے نواہی علاقہ 10 بیسی میں پاکستان رینجرز 19 ونگی جانب سے جو ہے فری میڈیکل کیمپ لگیا گیا جہاں پر نہ صرف درس بی سی کے جو مریض ہیں بلکہ جو اردگرد کے جو نواحی علاقے کے مریض ہیں وہ بھی آ کر اپنا چیک اپ کروا رہے ہیں اور یہاں پر ان کو مفت عدیبیات تقسیم کیا ہے یعنی ڈاکٹر طاہر صاحب موجودوں سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر طاہر صاحب بتائیے کہ اس طرح کے جو فری میڈیکل کیمپ ہوتے ہیں کتنے محصر ثابت ہوتے ہیں دور دراز کے مریضوں کے لئے جو شہر تک نہیں پہنچ پاتے ایسے لوگ جو شہر تک نہیں جا سکتے یا میڈیکل فیسلیٹی تک نہیں جا سکتے تو یہ پاکستان رینجرز کے ڈریکٹر جنرل صاحب کا ویجن ہے کہ غریب اور مستحق جو دور دراز کے لوگ ہیں جن کو اویرنیس نہیں ہے ایلٹریسی ہے پڑے لکھے زیادہ نہیں ہیں صحت کا زیادہ خیال نہیں رکھتے تو ان کے دور سٹیپ تک ہم جا کے ان کو ہیلتھ فیسلیٹیز دیں اویرنیس دیں ہیلتھ کی بہتری کے لئے تو جہاں پاکستان رینجرز کے پروجیکٹس ہیں لوگوں کو ایجوکیشن دینا وہاں ہم ان کی صحت کے لئے بھی ان کے مطلب ہے دور دراز علاقوں میں گاؤں میں جا کے بارڈرز کے پاس پاس جو لگتے ہیں علاقے یا اس طرح سے جو بہاول پرو کے نواہی علاقے ہیں رورل ایلیاز وہاں غریب لوگوں کو اور جو پڑے لکھے زیادہ نہیں ہیں ان کو جن کو ہیلتھ کی اویرنیس نہیں ہے ان کو جا کے فری میڈیسن دیتے ہیں کتنے مریض اب تک جو ہیں وہ چیک ہو چکے اور کتنے ایکسپیکٹ لیڈ ہیں کتنے مریض ہو جائیں گے ان میں بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں بزرگ بھی ہیں اور ینگ مین بھی ہیں تو ایسے ایسے لوگ ہیں جو مطلب ہے پہلے بھی بیمار ہیں تو مطلب ہے پہلے سے بیمار ہیں اور ہیلتھ فیسلیٹی تک نہیں جا سکتے تو انہیں ہم ادھر دور سٹیپ پہ آکے چیک بھی کر رہے ہیں جو خود دے سکتے ہیں تو خود دے رہے ہیں باقی انہیں ایڈوائز بھی دے رہے ہیں کہ اچھی ہیلتھ فیسلیٹی جو بڑی ترشری کیر ہاؤسپیٹل ہے ٹیچنگ ہاؤسپیٹل ہے وہاں پہ جا کے اپنا چیک اپ کر رہے ہیں یقیناً یہ پاکستان ڈینجرز انیس دن کی جانے سے یہ اچھی کاوش ہے کہ ان دور درات علاقوں میں جہاں پر جو صحت کی سہولیت کا فقدان ہے جو شہری ہے وہ دور درات علاقوں میں آگر شہر تک وکٹوریا سپتال یا دیگر سپتال تک نہیں پہنچ باتے ان تک یہ دوائی پہنچانا اور ان کا علاج کرنا یقیناً یہ خوش آئین قدم ہے موسیقی